اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پودے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کو پانی دے دوں ادھر میڈ بھی آئی بھی ہے وہ اندر سے صفائیاں کر رہی ہے کیونکہ میری ممہ ادھر نہیں ہے تو بابا ادھر ہوتے ہیں چھوٹے دو بہن بھائی ادھر ہوتے ہیں اس لئے میں ان کے پاس بھی چکر لگا لیتی ہوں ایک بھائی اور میری ممہ وہ اسلام آباد ہیں بزنس کے سلسلے میں بھائی نے میرے بزنس ٹارٹ کیا ہوا ہے اچھا تو آج میں بہت مزے کی ایک ریسیپی سینڈ کروں گی آپ لوگوں سے تو میری ممہ کو بھی پودے بہت پسند ہیں میری طرح تو ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے یار دیکھو نا اچھا اب ان پودوں سے ایک مثال لیتے ہیں کہ دیکھو رشتہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہزبنڈ وائف کا چاہے کوئی بھی رشتہ ہو ان کو پانی کی نا بہت ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی پانی سے مطلب آپ یہ لے لیں کہ اگر ان کا خیال رکھا جائے نا تو وہ ہمیشہ فریش رہتے ہیں تو اس لیے یہ سب کرنا چاہیے اچھا یہ آپ ان کو اچھی طرح دیکھیں ان سے ہی میں جو آج ایک ریسیپی بنا لے لگی ہونا وہ آپ سب کے لیے بہت بینیفیشیل ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ دعائیں دیں گے انشاءاللہ اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ ایلو ویرہ سے میں کیا ریسیپی بنا سکتی ہو تو اس کے لیے آپ کو سٹے ٹیونڈ ہوئی دس ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ٹیونڈ رہنا ہوگا آپ لوگوں کو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اگر اب تک نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایلو ویرہ ہے ٹھیک ہے ایلو ویرہ کے بہت سارے فائدے ہیں چاہے وہ سکن سے ریلیٹیڈ ہو ہیر سے ریلیٹیڈ ہو بہت زیادہ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ جو میں ریسیپی بنانے لگی ہوں وہ کس لیے بنانے لگی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب لوگ بہت دعائیں دیں گے وہ آپ سب کے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہونے والی ہے جی تو میں آپ بنانے لگی ہوں ایلو ویرہ ہیر آئیل ٹھیک ہے یہ بہت 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 بیسٹ ہے ہیر فال کے لیے اور فاسٹ ہیر گروتھ کے لیے تو جن جن کو ہیر پرابلم ہے تو یہ والا آئیل یوز کیجئے گا مجھے بھی میری ایک کزن ہے اس نے ریکمینڈ کیا تھا میں نے بنایا مجھے بہت سوٹ کیا پھر میرا ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ بنا رہی تھی اپنے لیے اور اپنے ہزبنڈ کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں آپ نے میکسیموم اس آئیل کو فائیو ٹو سکس آورز لگانا ہے یا اوورنائٹ لگانا ہے اور صبح اٹھ کے ساتھ دھون لینا ہے یہ اوئی میر اور فی میر دونوں یوز کر سکتے ہیں تو میں اب اس کو بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے آپ انگریڈینٹس چیک کر لیں میں نے دو جو ہے نا اس میں بڑی بڑی پھاڑیاں ایلوویرا کی لی ہیں ٹھیک ہے جو کہ باریک باریک چلکوں سمیت کٹنا ہے آپ نے ساتھ سے اس کی کانٹیں اتار لینے ٹھیک ہے اس کے بار یہ وائٹمین ایک دس کے اپسول ہیں اور تھوڑا سا پیاز ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ادرک چار پھاڑیاں لیسن اور تھوڑا سا کلونجی اور میتھی دانا کلونجی بھی جو ہے نا یہ گریئے ہیئر کو بھی بلیک ہیئر میں تبدیل کر دیتا ہے یہ دیکھیں میں نے آئیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے سٹارٹنگ میں ادرک کو باریک باری کٹ کے ڈال دیا اور جو چار پھاڑیاں تھی لیسن کی ان کو میرے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو لیچے فلیم دکھاؤں تو بہت لو فلیم پر آپ نے کرنا ہے تاکہ چیزوں کو جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ آپ اس میں ایلو ویرا ایڈ کر دیں اچھا دو چیزیں میں اس میں سب سے اینڈ پر ڈالوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دو چیزیں کیا ہوں گی نیجے فلیم کو بہت لو رکھنا ہے آپ لوگوں نے اب میں اس میں پیاز ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے اب ان کو مکس کر کے نا ان کو آپ نے ہلکی آج پر پکنے دینا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں سب سے اینڈ میں ڈالنی ہے یہ آپ نے دونوں چیزیں اینڈ میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ بھی جب میں ڈالنے لگوں گی تو آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے لو فلیم پر پکنے میں پکنے میں ٹھیک ہے نا تو اس کو بہت ہی لو فلیم پر بنانا ہے تاکہ چیزوں کو جلانا نہیں ہے جتنا لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے نا تو چیزوں کا اثر اتنا زیادہ آئل کے اندر آئے گا جی تو یہ دیکھیں اس پر ببلز آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں نا اگر یار یہ آئل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو یوز کر کے ختم کر دیا ہے تو اب میں اپنے اور اپنے ہزبت کے لئے دوبارہ بنا دیوں ٹھیک ہے تو دو تین دنوں تک پھر میں اپنی ماما کو بھی بنا کر بھیجوں گی یا ہو سکتا ہے میں خود ہی چلی جاؤں یہ بھی آپ لوگوں کے لئے آگے بہت سارے سرپرائزز آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے نا آپ کو ہمارے ساتھ کیا کرنا ہوگا سٹی ٹیونڈ مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کو رہنا ہوگا ان ٹچ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یا شیئر کریں لائک کریں آپ سب کا بہت 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 شکریہ کہ ہمیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا رسپونس آ رہے ہیں یہ بابلز بن رہے ہیں اچھی طرح ٹھیک ہے ابھی بھی یہ بلکل جب اچھی طرح جل جائیں گے نا تب ان چیزوں کو باہر نکال لیں یعنی کہ سٹینر کر لیں یہ دیکھیں یہ کیسے اس میں بابلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی بھی دیکھیں پیاز بھی ویسے ہی ہیں گولڈن براؤن نہیں ہوگئے گولڈن براؤن بھی نہیں کرنا ان کو جلانا ہے بہت زیادہ یعنی کہ وہ میں دکھاؤں گی کہ کس حد تک اس کو جلانا ہے ٹھیک ہے ایلو ایرا بھی ویسے کے ویسے پڑے ہیں یار اصل میں میں ایسی بندی نہیں ہوگئے میں آپ سے سیکرٹ ٹیپس شیئر نہ کروں جو چیز مجھے سوٹ کی ہے جو میرے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو میں اس چیز کو لازمی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا ایلو ایرا آئل تیار ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ایلو ایرا کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فائدے ہیں اس سے بالوں میں شائن آتی ہے بال لمبے ہوتے ہیں اور بہت بہت ایکسٹرا سوفٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میں اتنے سوفٹ بالوں کے لئے ترس گئی تھی تو جب سے میں نے یہ آئل یوز کرنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ جب بھی بال دھوتی ہوں تو بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں ایکسٹرا شائنی اور ایکسٹرا سوفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اس تیل کو بنا کر مجھے بتانے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے اپنے ریویوز مجھے شیئر کرنے ہیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اس میں جو اصل کمال ہے یہ ہے اس کا ایلو ویرا کا ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگوں نے چھل کو سمیر بارک بارک کاٹ کے ڈال لیں یار ویسے تو ملنے کو تو ایلو ویرا آئل بھی مل جاتے ہیں لیکن نا یار اب اس میں کیا پتہ کیمیکلز ہوں پریزرویٹیز ہوں تو وہ مزہ نہیں آتا آپ چاہیں تو اس کو کوکنٹ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو سرسوں کے تیل میں بنایا ہے تو میں اس طرح کرتی ہوں بنا اس کو سرسوں کے تیل میں لیتی ہوں لیکن میں اوپر سے پھر ہاف کپ سمجھ لیں وہ کوکنٹ آئل بھی میں اسی بوٹل میں ایڈ کر دیتے لوں ساتھ کوکنٹ آئل بھی مجھے بہت سوٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے اس پوائنٹ پہ آگے اس پوائنٹ پہ دیکھیں گے اچھی طرح سے دارک براؤن شید ہو گیا ہے اگر میں آپ کو یہ قریب سے دکھاؤں تو اس پوائنٹ تک آپ نے لانا ہے ٹھیک ہے مجھے جان شیر بھار بھار پوچھتے ہیں کہ اوئل کس لئے بنا دیو میں نے بتایا کہ یہ ایلو بیرا ہیر آئل ہے ٹھیک ہے فور فاسٹ ہیر گروتھ اینڈ ہیر فال سمجھے جان شیر؟ جی ہی اچھی بات ہے میرے بال گپے تھے چلو سائز سے درہ مضبوط ہو جائیں گے ہیر فال کم ہو جائے گا میرا جلدی میں مضبوط ہونے سے بچ جاؤں گا گنجا پن بچے گا میرا اب یہ نہیں کرنا کہ اس کا آپ نے ایک ایک ڈھکن پینا نہیں ہے روزانہ کیا آپ سوچیں کہ میں ایک ڈھکن پینے لگ جاؤں اور جلدی جلدی جائے گا میرا ہیر فال رک جائے چھیک ہے پتھانا ہوں لیکن اپنا پاگل بھی نہیں اس کو صرف میکسیم میں پاس اچھے گھنٹے لگانا ہے یا اوور نائٹ لگانا ہے اچھا جی یہ اب اچھے سے براؤن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب کلونجی اور میتھی دانا آپ نے اتنے گھرم آئل میں نہیں ڈالنا اس کا یہ دیکھیں میں اس کا فلیم آف کر رہی ہوں اس آئل کو آپ نے دو سے تین منٹ ذرا تھنڈا ہونے دینا پھر وہ چیزیں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے کلونجی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سفید بالوں کو کالا کرتی ہے اور میتھی دانا آپ کے ہیئر فون کو رکھتا ہے اب اس کو اس پوائنٹ پہ دو سے تین منٹ ٹھنڈا ہونے دیں چلے جی یہ دیکھیں اب اس پوائنٹ پہ میں نے کلونجی اور میتھی دانا ڈال دیا ٹھیک ہے کیونکہ اگر فل آئل گھرم ہونا تو یہ بہت جلدی اندر اپنا کلر چینج کر جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں اس کو بھی بس چار سے پانچ منٹ بتانے ہیں اس کے بعد آپ نے سٹینر کی ہرپ سے اس کو سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گے اس کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اتنا ہی آپ نے جلانا ہے چیزوں کو تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تو جی آجیں ہم گرمہ کھاتے ہیں جی جس نے کھانا ہے یہ فائنل لکھ اس کی ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ بوٹل میں اس کو ڈالیں گے تو یہ اوپر سے وائٹیمن ای کی کیپسول آپ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے جی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اور کمیٹس میں بھی مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے موسیقی